لیکن کی قلعہ اکیتی شیخ العرب العالم خطب العالم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ساہت جبہ حضرت اللہ سید اور ساہت مدنی کلی اتنا کے سامنے احمد اللہ علیہ وقتی کو پیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبطل عليه ونعود باللہ من شجور انفسنا ومن سنئات عوارنا ونیاتی اللہ فلا وقلہ رسول ومن رلہ فلا هادينا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لنا ونشہد ان سیدنا والاولانا وقلد العبده ورسوله اما بعد صدر مخترم صدر مخترم علماء اکرام معزز حاضرین جلسہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا رہے ہیں حضرت آدم اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے اور اللہ کے غضب اور جہنم سے محفوظ کرنے کے لیے بے شمار انبیاء راستہ بتاتے رہے ہیں اور امت کی ہدایت کا کار کرتے رہے ہیں سب سے آخر میں ہمارے آقا اور ہمارے سرگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بلکہ تمام انبیاء کا سرگار بنا کر بھیجا گیا ہے ہم نبی کی لائی ہوئی شریعہ اور دین ایک خاص زمانے تک تھا جب دوسرا نبی آیا تو آن اس کی شریعہ اور اس کا دین آ گیا پہلے نبی کی شریعہ اور دین کا زمانہ ختم ہو گیا لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائی ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے لائی ہوئی شریعہ قیامت تک کے لیے ہے نہ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا نہ اب آپ کے بعد کسی نبی کی شریعہ آئے گی آپ کا لائی ہوا دین آخری دین ہے آپ آخری نبی آئے آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے اور اس کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے یہ ہمارا ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک قرآن مکمل نہیں ہو گیا آپ اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ کا لائی ہوا دین مکمل نہیں ہو گیا جب قرآن مکمل ہو گیا شریعت محمدیہ اور اسلام دین مکمل ہو گیا تو اب آپ کو اللہ نے بلا لیا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اپنے جانے سے پہلے صحابہ اکران روان اللہ علیہ وآمہین کو دین سکھلا کر گئے قرآن پڑا کر گئے قرآن دے کر گئے قرآن کی تشریف کر گئے قرآن کی معنی بتا کر گئے اللہ کا نبی اس دنیا سے تشریف لے گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآمہین اللہ کے نبی کے دین کے وارث قرآن ان کے سینوں میں تھا قرآن میں اللہ کی مراد کیا ہے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے اللہ کے نبی کو جو جبریل عمین نے بتایا تھا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآمہین کو بتا دیا پرہا دیا سکھلا دیا اور یہ حکم دیا کہ اب میرے میں جب تک زندہ تھا اللہ کی اس آمانت کا امین میں تھا میں نے یہ آمانت تم کو دے دی اور دے کر میں جا رہا ہوں اب اس آمانت کی حفاظت جب تک میں زندہ تھا میرے اوپر تھی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اب اس دین کی قرآن کی ایمان کی حفاظت تمہارے سر کے اوپر ہے اور یہ کہہ کر اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا اور یہ فرما کر گیا فَلْيُبَلِّقِ شَهِدُ الْغَالِبَةِ جو آرکھِ دین کی امانت مجھ سے لے رہا ہے سیکھ رہا ہے لے کر بیٹھ نہ جائے بلکہ ان لوگوں تک پہنچا جو آئے جو آج میرے سامنے نہیں ہے ایمان نہیں لائے لوگ روز بروز ایمان لائیں گے فوج در فوج ایمان کے اندر داخل ہوگے تم اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانا اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک جا کر پہنچانا لے کر بیٹھ نہ جائے اگر کوئی اس امانت کو لے کر بیٹھ گیا تو فرمایا قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگان داری جائے گی مطلب ہے کہ جہنم کی سزا دی جائے گی یہ میری امانت نہیں ہے اللہ کی امانت میرے پاس تھی میں نے خدا کی امانت تمہارے سے پرد کر دی تم تم کو سکھا کیا اب تم لے کر دوسروں تک پہنچو لے جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو لے کر بیٹھے نہیں بلکہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائے اللہ کے بعد صحابہ کے سب سے بڑے محمود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے صحابہ مدینہ منولہ میں جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی یہی مریں گے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مگرہ ارسان نہیں ہوا رسول اللہ کی امانت لے کر جہاں تک جا سکتے تھے وہاں چلے گئے افریقہ کے جنگلوں میں گز گئے مصر میں چلے گئے شام میں چلے گئے کوفے میں بغدان میں چلے گئے اور جہاں تک جو جا سکتا تھا وہاں تک چڑھا گیا کیوں گیا اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے لے رہا ہے دین کو اس پر فرد ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو آدم نہیں آئیں سالے کر کے نکل گئے اور دین کو پہنچا دیا اسلام اس طرح آج تک دنیا کے اندر موجود ہے اور پھر رہا ہے پھول رہا ہے وہ رہا ہے میرے بھائی یہ اسلام کی پرمپرہ ہے عادت ہے اسلام آگ تک زندہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام قیومت تک زندہ رہے گا جب دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اور توحید کا کوئی یقین رکھنے والا دنیا میں نہیں رہے گا انسان تو قیامت آ جائے گی اور دنیا خنم ہو جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے دین کی بنیاد قرآن ہے یہ کتاب اصل دین ہے اسلام کی بنیاد کتاب اللہ ہے قرآن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر تیری سال میں ادری ہے جب تک آپ کی عمر چاریس سال نہیں ہوئی تھی آپ نبی نہیں تھی وہی اللہ کا پیغام اللہ کا خریشتہ اللہ کی پیغام لے کر آپ کے پاس نہیں آتا جب آپ کی عمر چاریس سال ہوئی تب اللہ نے جبریل امین کو اللہ کا پیغام لے کر قرآن لے کر آپ کے پاس بھیجا اور جب آپ کی عمر تیریسا سال کی ہوئی تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے سارے قرآن جو ہمارے سال میں بین ادف سدین ہے پورا قرآن وہ تیریس سال نے جنب رسول اللہ علیہ علیہ و سلم کے مبارک سینے پر جبریل امین اقاف اور اشتہ بحی لے کر آیا میرے بھائی قرآن صرف الفاظ کا یہ نام نہیں ہے جبریل امین الفاظ بھی لے کر آگ دیتے جس کو ہاں پڑھتے ہیں لیکن ان الفاظ کے اندر کیا مانا چھپے ہوئے ہیں مراد خدا ردی کیا اللہ اقاف قناب ہے ہم جب کچھ بولتے ہیں تو ہمارے بولنے کے اندر کچھ ہاری مراد ہوتی ہے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر بھی معانی ہیں مراد خدا ہوتی ہے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے جبریل امین الفاظ بھی لے کراتے تھے اور انہیں نبی کو مراد خدا ہوتی جو معانی اس کے اندر چھپے رہے ہیں ان کو بھی سکھ لاتے تھے بدلاتے تھے اسی لیے اصول سکھ کہندر آتا ہے قرآن نام کس چیز کا ہے فرماتے قرآن صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے قرآن الفاظ اور ان الفاظ کے تک جو مراد خدا ہوتی ہے ان دونوں کے مجموع ایک نام قرآن ہے جبرئیل حمین اللہ کے نبی کو الفاظ بھی اکھلاتے ہیں اس کے اندر جو معنی ہے وہ بھی بدلاتے ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بھی دیئے اور ان الفاظ کے معنی کیا ہے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے وہی صحابہ کو پہائے بدلاتے حدیث اسی کا نام ہے جو الفاظ آخمان سے اُترے ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے ہمارا ہمارا عقیدہ ہے جن الفاظ کو آج ہم پہتے ہیں چوبہ سو سال پہلے بلکل وہی الفاظ جب اللہ نے رسول اللہ کے سینے پڑھائے تھے وہ قرآن آرہ تک اسی طلاق زندہ ہے اور ہمارا ایمان ہے قیامت تک زندہ رہے گا اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے نہ تغیر و تبدل قیامت تک ہوگا ان کے اندر معنی کیا ہیں ان کو جوار رسول اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی زمان مبارک سے صحابہ کو پڑھایا اپنے امار سے دکھ لیا یہ حدیث ہے حدیث دل حقیقت قرآن کی تشریف تخصیر اور بیعہ خیار قرآن کہہ کر حکم ہوا نماز پڑھو اللہ کے نبی نے زمان سے بتلایا کہ نماز اس طرح پڑھو اپنے عرب سے نماز پڑھ کر دکھ لیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائی یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھ ادھاتے تھے یہ حدیث ہے آپ کھرے ہوتے تھے ہاتھ بات کر کھرے ہوتے تھے یہ حدیث ہے قرآن کے تیمی بتایا کہ نماز کس طرح پڑھی جائی نہیں قرآن میں تو فرمایا نماز بہو اقیم الصلاة قرآن میں فرمایا روزہ رکھو کس طرح رکھا جائے گا رسول اللہ نے رکھ دکھ لیا یہ حدیث ہے قرآن میں تو فرما دیا گیا حج کرو وللہ علی ناس عج البی من استفاع الی سبی دیا حج کس طرح کیا جائے گا قعبت اللہ کا طواب کیسے کیا جائے گا کہا سے شروع کیا جائے گا قعبت اللہ کا بین الصفا والمروح طواب کیسے کیا جائے گا حج کیسے کیا جائے گا کن طواب میں کیا جائے یہ سب رسول اللہ کر کے نکھ رہا یہ حدیث ہے قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اتارا ہے حدیث جناہ رسول اللہ علیہ علیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو اور قرآن کی بیع خیار حدیث کو رسول اللہ علیہ سلم سے نیا جب تک مکمل نہیں ہو گیا اللہ کا نبی اس دنیا سے نی گیا جب مکمل ہو گیا حدیث اللہ ان سے ملانی کو پسند کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ علیہ سلم اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اس لیے نبی دنیا سے ہو جائے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے اب نبی نہیں ہے اسی قدی قیامت تک چڑھتا رہے گا دین چل رہا ہے صحابہ اکرام اللہ علیہ مجمعین نے دین کو سیکھ لیا اور دوسرا کو سکھ لیا لیکن روز آنا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دین کے تک روز آنا لوگ فوج در فوج قابل ہوتے چلے آئے ہیں اس وقت سے آج تک زمان نبوت کے بعد صحابہ اکرام ادران اللہ علیہ مجمعین دین کے حمین تھے جو لوگ دین نہیں جاتے تھے وہ صحابہ سے دین کو سیکھتے تھے صحابہ اگر اٹھے دنیا سے جب تک دین انہوں نے تاربین کو دے نہیں دیا دیکھو قرآن صحابہ کے بات تھا رسول اللہ کے بات صحابہ اگر پورا قرآن تاربین ہو دی دیا جو علیہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن متوافر ہے توافر کسے کہتے ہیں عربی کے اندر اتنی بری جماعت کا کسی چیز کو نقل کر میکن توافر حضر کم اقل مہار اتنی بڑی جماعت ہے یہ نہیں کہا جا کسی کسی چھوٹ ہیں لیکن قرآن کا جو تواتر ہے وہ یہ نہیں ہے اس سے بہت 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 تواتر کی آلہ کریم قسم تواتر بہت آخر لگتا پورے پورے صحابہ کے ترس نے چارم ہوگی ایک لاکھ ہے یا ایک لاکھ بیس لاکھ تھے ان سب کے سب نے قرآن سیکھا تھا سب کے سب نے قرآن تا دیگی نوم تا دیا دیا یہ دس بیس سو پچاس ادار کو حضر نہیں ساڑھ ساہا آماز کر لیتے بے نمازی نہیں تھے ساہا اور آرہ ساہا کی نماز میں قرآن کر کر آرہ اداروں ساہا قرآن کے آف ساہا کے پورے کے پورے درقے میں قرآن رسول اللہ سے لے سارے تاہرین کا مختبئ کیا تاہرین کے پورے درقے میں قرآن لے کر تاہر دارین کو دے دیا اللہ کی یہ کتاب اس طرح آج تک معفوض ہے پھر قرآن کے الفاغ ہی معفوض نہیں ہیں وہ حدیث جس کو بیان خیاب آج درق قرآن کی تفسیر آج اس تفسیر پر دو چار د بیس ہزار دو ہزار کتاب نہیں پھچاس ہزار کتاب ہزار زمان کے اندر دنیا کے اندر مقید ہیں اور ہر زمان کے اندر اس امت کے علماء قرآن چردہ رہے گا آئے گی تو جب آئے گی جب یہ چلاف بجھ جائے گا جس چلاف تو رسول اللہ محمد صلی اللہ نے چلا میرے بھائی یہ پرمپرہ آئی ہے ہر دوانے میں کہ جو نہیں جانتے تھے وہ دین کو جاننے والوں سے لیتے تھے آخر سور پیدا ہوتا ہے صحابہ نے دین کیسے سیکھا دین کی جاننے والی تنہا ایک دار رسول اللہ انہیں پر قرآن کے الفاغ آئے ہیں انہیں پر قرآن کے معنی اترے تھے اور کوئی دنیا میں نہیں جانتا تھا صحابہ نے سیکھا آنسے وہی ایک دار جو جانتی تھی اس سے دین کو سیکھا اور دین کے امیر بن گئی تاجرین اگر سہادہ کی تعداد ایک لاکھ تھی تو تاجرین کی تعداد تو دسو لاکھ ہو گیا یمن مسلمان ہو گیا تھا آپ کی زندگی کے اندر حال میں تو اسلام حکومت پیر گئے یہ لوگ سب ایسے مسلمان ہوئے ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے اپنی زمان اپنی تہذیب اپنا تحمق حرام چیز بدر نہیں ہو دی شام ہے مصر ہے لبنا نے اپنی زمان حرام نہیں تھی یہ تو دوسری زمان بولنے والے ہوتے اسلام کو انہوں نے امور کیا تو اپنی زمان بھی بھول گئے اب اپنی حرام بولتی ہے اسلام زمان کو اپنا لیا مگر کئیس جن لوگوں کے پاس آدانت تھی اور وہ اسلام علوم کے عمیل تھے قرآن اور حدیث کے نربانے والوں نے اسلام ان سے سیکھا انہوں نے بتایا اور ان پر اعتماد کیا میرے بھائی تقلید کے مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا نے جس شخص کو علم نبوت دیا اس کا سینہ علم نبوت سے بھلا ہوا وہ قرآن کو جانتا ہے قرآن کے معانی کو جانتا ہے قرآن کی حدیث کو جانتا ہے قرآن کی بیعکیہ تفسیر کو جانتا ہے وہ تقلید نہ کریں کچھ بات نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہ اور قرآن کے معانی کو قرآن کے الفاغ کو قرآن کی بیعکیہ کو سمجھ جائے خدا نے اس کے سینے کو علم خدا گندی علم نبوت سے منور کر دیا ہے وہ جانتا ہے اس کے لئے تقلید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ انسان جو کچھ نہیں جانتا اگر اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی جائے وہ قرآن کا تہجمہ نہیں کیا سکتا وہ عیل دران سے نواقف ہے وہ مسائل کو نکال لے جو طریقے صرف سالے سے ہیں ان طریقوں سے نواقف ہے وہ عارمی کہنے لگے کہ میں تو بہا حضار قرآن سے لوں گا حدیث سے لوں گا یہ دین کا مذاق ہے اس طرح دین کھلوان بن جائے گا ہماری مخالفت صرف ایک نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ ہر عالمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں لے گا نہیں ہر عالمی دین کے اندر امام اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ یہاں سے تشریف لے جائے قرآن کتاب اللہ کو چھوڑ کر گئے اب ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ نے جو تقصیل کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے ہم مسلمان کا ایمان ہے کہ اب ہمارا ایمان اللہ کی کتاب ہے حدیث رسول اللہ ہے ایمان اور تقلید کا مطلب یہ حردیث نہیں ہے کہ ایمان جو کچھ کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے آخر کچھ کہتا ہے نہیں ہمارا ایمان ہمارا طریقہ ہمارا دین ہمارا عقیدہ ہماری عبارت ہمارا عمل معاملہ سب مجھ اللہ کی کتاب اور حدیث رسول اللہ اماموں کو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ بڑے متقی تھے بڑے پہلے ازداد تھے ان کے دلوں کے اندر دنیا طلبی نہیں تھی یہ اطلاع کے بڑے تحقیزہ بندے تھے اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جو ان کے ہم زمانہ لوگوں کے اندر نہیں تھا ہم نہیں جاتے ہم ان پر اعتماد کرتے آئے کہ یہ جو کچھ کہتے آئے وہ اللہ کی کتاب صحیح دشری ہے اس لیے ہم 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 دے جاتے ہم ہم اندر یہ علم نہیں ہے اور اللہ نے ان کو علم دیا تھا ان کے علم کے اندر اتنا پہلاو تھا کہ ہم ہم پہلاو ابو علم نہیں پھر دوسری بات دیکھو کہ جو زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب ہے اس کے اندر جتنا علم نموع ہے وہ کے زمانے میں وہ نہیں اللہ کے نبی کا خود ارشاد ہے ما من یوم الا و ما زاد اچھے دن اور دم آقا علی الصلاة و السلام ہر آنے والا دن پہلے دن کے مقابلے میں اپنے اندر شرع ہوتا ہے اسی طرح سے بنیا چل رہی ہے ہر آنے والے دن میں خیر کم ہے پہلے دن کے مقابلے میں رسول اللہ کی ذات سے جو روشنی نہیں لی تھی جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے وہ روشنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک دن ایسا آئے گا ضرور آئے گا جب وہ روشنی ختم ہو جائیں کسی وقت خیر آگا ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہر آنے والا کی پہلے دن کے مقابلے میں اپنے اندر شاہ ہوتا ہے اب سمجھو یہ آئیمان بلکل امتدار زمانے کے لوگ ہیں جو زمانہ نووہ کے زمانے سے قریب ہے ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ لوگ بڑے سے بڑے آدم تھے یہ لوگ بڑے سے بڑے متقی تھے یہ لوگ بڑے سے بڑے ذات تھے یہ لوگ بڑے سے بڑے تعالی اور تعالی رہنے بڑے تھے اس لیے ایک امت نہیں دو چار در میز ہزار ہزار لاکھ در لاکھ نہیں کروہ کروہ آدمی ہونے ان کو اتنا امام بنایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکول اللہ ہمارے امام نہیں رہے علیہ بللہ نگ مطلب ہے کہ قرآن ہمارا حدیث کو ہم نہیں مان اس کا بدرہ صرف اور صرف اتنا ہم نہیں جانتے ہمیں ان کے علم پر بھلوس آئے یہ اللہ کی کتاب کی تشریف اور تفسیر اور بیان خیادت میں وہ صحیح ہے ہم اسے من اس کے سوا تقلید کچھ بھی نہیں ہے اب اگر اللہ کسی کو اتنا علم حق فرماتے کہ وہ قرآن اور قرآن کی تشریف عربی زمان ہر چیز کے اوپر پوری طرح امور لگتا ہے جانتا ہے وہ اگر تقلید نہیں کیا تا بلا حیرات مسائلہ قرآن سے دیتا ہے حدیث رسول اللہ سے دیتا ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے تقلید درست کرنا پہ لیکن اب آئیسا نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لئے جو ہمارے ملک میں رکھ چلاتا ہے ڈاکٹری کرتا ہے انجینئر کرتا ہے کسی کاری یکر یونیورسی کینٹر پروفیسر ہے وہ ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا میں خود قرآن سے مسئل کو لوں ہالانکہ وہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا حدیث کو بھی نہیں کر اس کا مطلب دین کا مداد ہے اور کھلوا ہے ہمارے صرف اتنا ہی اتنا ہم یہ نہیں کہتے کہ تقلید ہر انسان کے لئے دنگی ہے لیکن جو آدمی جاہل ہے قرآن و حدیث کا آدم نہیں ہے اگر وہ اپنی تقلید کا امکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجھ دہید وقت سمجھ گا اللہ حریفہ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے بہت حیات مسئل کنوں گا اس کا مطلب علاوہ دنیا کو اور دین کو پربار کرنے کے کوئی نتیجہ نہیں ہے بس ہمارا اطلاق صدی اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ہم نے اسی لئے ہر زمانے کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ 99% مسلمان قرآن و حدیث کو نل جانتا ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ ہی نہیں جانتا شان نجول کیا ہے آلان کا اور آلیس کا شان ورود کیا ہے کس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کس وعہ کے اندر فرمایا وہ ہی نہیں جانتا اس ذہنے کے تو محدثین بھی نہیں جانتا آلہ بھی کیا جانے گا کس طرح مسئلے کو استمباد کرے گا کس کو نکالے گا آدمی کچھ نہیں جانتا بہت بڑے لوگ جو آج اپنے آنکھوں مسائل کا نکالے والا استمباد کرنے والا بتاتے ہیں اگر ان کے ساتھ نے قرآن کی چند آیتیں پردو مالک ساتھ انسان مکمل اوہ مفتہ دو راق دین کا خلوار نہیں ہوسکتے یہ بات جو انسان مکمل قرآن پر امور رکھتا ہے سمجھتا ہے کونسی آیت کس آیت کی تشریح کر رہی ہے اقرآن یفصر بابا کونسی آیت منسوخ ہے کونسی آیت ناتک ہے کونسی آیت پہلے اٹھنی ہے کونسی آیت بعد میں اٹھنی ہے جس انسان کے باقی علم ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس آیت کی تحصیل یہ کی ہے اس آیت کی تحصیل یہ حدیث ہے اس آیت کی تحصیل یہ اگر کوئی شخص جانتا ہے اور مصورِ استنباب مدرہ نکالا ہے اگر وہ کسی مسئلے کے اندر تقلیل امام کی نئیت ہے درست ہے بڑے علماء ہیں جو کسی مسئلے کے اندر ان کا تفرد ہے آگر کہ ان کے امام کا یہ مسئلہ نہیں ہے امام کا حضر اللہ علیہ کی کتاب کو اڑا کر دیکھو کتنے مسائل ہیں جہاں وہ امام اور وہ حنیفہ جو مسئلے کو نہیں لیتے اور آدیس کے دخیرے کو بیش کر دیتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ امام کا نہیں ہے ہم اس مسئلے کو لیتے ہیں یہ مسئلہ امام کو یوں سبقا ہے یہ کیوں کہتے ہیں آپ ہم نہیں ملا رکھتے ہیں امام کی کتاب کو بہتے ہیں کیا اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ آدموں نے اکسی جلال یہ کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے مسئلے کو لیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر اتنی حادث ہیں ہمیں اس کے دخل کو مطلب اور نکالا تو امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے تو دس بیس جگہیں ایسی بھی کتاب کے اندر ہیں جہاں امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو نہیں لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے تفرد ہیں ہمیں لوگوں کے تفرد ہیں تو کیا ہے خدا نے اتنا علم دیا کہ کسی مسئلے کے اندر سو ستانس درد بیس جتنی روایہ میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مسئلے کو لکھایا اور تائید امام ابو حنیفہ کی نہیں ہو رہی ہے اب نے تفرد کو دے لیا کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس علم ہے وہ کوئی تقلید نہ کرے ہماری تو جو منعہ پر پرسند مسلمان ایسے ہیں دنیا کے پر جو نہیں جانتے ہطاب اللہ نہیں جانتے تشریح اور بیعہ کے عزیم حدیث اور اجتحاد کا دعوہ کرتے ہیں میرے بھائی یہ تو کھلوار ہو جائے گا دین کے ساتھ اور دین دین نہیں رہے گا یہ ہمارا اجتلاع ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اماموں نے جو کچھ کہا ہے غربان حدیث سے لے کر کہا ہے اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو جو فقاہ کی کتابیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ دیکھو اور وہاں سے لو کہ یہ مسئلہ امام نے کہا سے لیا ہے چودہ حدیث نے علماء نے اتنی شدمت علم کی کی ہے اتنی شدمت کی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کی عدیلے میں نہیں ہے مگر کھوٹنے کی دھونڈنے کی انسان کے اندر ہمت اور طلب ہونی چاہیے میرے بھائی اسی لیے آج تو دنیا کے اندر واصل غمرائی سر پر چلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کے اوپر اور ہر جگہ سے اسلام کے خلاف پروپرندہ ہے تاکہ اسلام کی اپنی اصلی شکل و صورت بدل جائے میرے بھائی میں کہتا ہوں اور علماء دیوبند کا فتوہ ہے کہ اسلام کی مدافعہ کے لئے کیا حضرت اسلام کی تصویر کو اگر بگاہ جا رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر تو اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے کے لئے انٹرنیٹ پر ٹیلی ویزر پر بھی جانا جائے میں انہوں علماء سے کہتا ہوں جو حضرات کام کر رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی پرانے طریقے پر رہو گئے اور جن طریقوں پر لوگ پروپیگنڈا کر کے دین کے اصلی شکل و صورت کو بگا رہے ہیں واحد ہے اور اوپران دنی جائیں گے یاد رکھو کبھی مقاملہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی مقاملہ کرنا ہے بادل کا تو جس جگہ سے بادل اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی جگہ ہوسکر بادل کی کمار کو تکتے ہیں اس لئے میں علماء سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بادل اسلام کی کمر کو خدا نخص کا تونا چاہتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ دین کو اپنی اصلی شکل و صورت میں جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے دی تھی بیش کرو تو جہاں سے بادل گھسنا چاہتا ہے وہی سے گھس کر بادل کو پیچھے دکھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم کام کرنا چاہو گے اور ناکام ہو جاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا بادل کام کرنا ہے خدا کی تعیید اس کے ساتھ نہیں ہے تم اللہ کے دین کی کوئی فائدہ پہچانے کے لئے کام کرو گے اللہ کی تعیید اور مصرف تمہارے ساتھ ہوگی پھر قیامت کے دن تمہیں اس کا بہت بڑا عجر میں لے گا میرے بھائی میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت مولانا آپ کی زبان میں بات کریں گے میں تو ملی بڑھلا جاندہ نہیں میں ایک بات کہہ کر کے ختم کرنا چاہے کام کہ دیکھو فقاہ علماء جو پہلے ان کو ان پر تنقید کی جائے ابو حنیفہ پر تنقید کی جائے آرہ کے ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ تعلی ہیں کیا مطلب ہے اللہ کے نبی نے جن تین زمانوں کے اقدر خیر ہونے کی بات فرمائی ہے ابو حنیفہ ان زمانوں کے آدمی ہیں جن کو مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے تابعی ہیں خیر امتی قامی ثم اللہ دین یلونہوں ثم اللہ دین یلونہوں ابو حنیفہ پہلے دوسرے ان بات خیر امتی قامی ثم اللہ دین یلونہوں میں ابو حنیفہ ہیں پھر اس کے بعد دوسرے ان موسیراتی اس کے لئے دوسرے ان معا دے میرے بایی ایک حدیش کے اندہ حضرت علی کرنا ماللہ وجو فرماتے ہیں اذا خالر امتی خمس اشرت خسرت حضرت 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 جب میری امت بندر آن کرنے لگے گی تو میری امت پر مصیبتوں کے باہر جوٹنے لگے گی ساری امت پر مصیبتیں ہیں دیکھو یہ مصیبتیں ہی آ رہی ہیں مسلمان کا ہم پانی سے بھی زیادہ سستا ہے ساری دنیا کو اپاہ بندے کو ہم اپنے ملکوں کو دیکھتے ہیں مسلمان مسلمان تو ماللہ لکھے کر لائے خون پانی کی طرح پیدا ہے یہ کیا رہا ہے بابا 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 کرنے لگے جی جب میری امت تو حل ابھی حد بڑا ہے آمائش اور مصیبتیں ٹوچنے لگے گی وہ پندرہ کام کیا ہے ان میں آخری کام ہے جو پندرہ میں آخیر میں فرمالا کیا جو پندرہ فرمالا کیا آنے والے امت کے پہلے لوگوں کے اوپر لحظ بیجنے کم پہلے لوگ جنہوں نے قرآن کو صحابہ سے لیا وہ صحابہ انہوں نے قرآن کو اور رسول اللہ نے لیا دین کو دیکھا اور باباوں کو دے لیا انہیں دین اور قرآن اور حدیث کی امین لوگوں کے اوپر لا بھج لیں فرمالا سے انگزہ کرو آدھیاں چلیں گی آگ اور ساتھی ہوئی زبزنے آئیں گے شہر کے شہر بہت نیت ہو جائیں گے وہ ہی سب دیکھنے کو آگا ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ پہلے لوگ جو اس دین کے عمین تھے اور دین کو لے کے انہوں نے اپنے بادوالے لوگوں کو دے دیا اور دین اس طرح نہیں خود ہے قرآن نہیں خود ہے ان کے حقوں پر جانتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں ان کو عمین بناتے ہیں ان کے سب نے اپنے سن کو جھکا دے بجائے اس کے انہی کے اوپر تنقید اور دانت بھیجنے لگیں جو آرکھ ہو رہی ہے میرے بھائی یہ دقیل ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر خدا کی رحمت کے دروازے پر خدا کی رحمت کے دروازے کو کھولنے کے لئے اللہ کا اقفر نہیں اس رحمت کے دروازے کو بند نہ ہونے نہیں جانت باطل کا مقابلہ کریں اپنی جان کو کھپانے بیار محبت کے ساتھ میں نہیں کہتا ہوں کیوں قتل کرنے لگوں نہیں امین و آمین کو باقی رکھتے ہوئے علمی محبت ہے علمی اعتبار سے سامنے آؤں ان کے وہ دلائے جن کو وہ پیش کرتے دین کی تصویر کو بڑھرنا چاہتے ہیں دین کی صحیح تصویر کو پیش کرتے ہیں اور ملک اگر جہاں رہو اپنو امان کو سلامتی کو باقی رکھتے ہوئے باطل کا مقابلہ کرو اور قرآن اور دین کی حدیث سے بے کی حسابتیں قرآن کی تشریح اور تفسیر کی صحیح تصویر کے اندر دنیا کے سامنے پیش کرو اللہ کی تعیید اور نصرت تمہارے سامنے ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ابھی مولان حق الرحمن صاحب نے پیش کیا کہ چھوڑے چھوڑے کتاب کے صحیح تصویر کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے کہ ہم امان کو مانتے ہیں رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں العیاء اللہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے سارا راہوں کے اوپر ہے ہم مانتے ہیں کہ بغیر اللہ کو اللہ مانیں اور حضرت محمد کو رسول اللہ مانیں حضرت نجات نہیں ہوسکتے ہیں ہمارا ایمان والا قیدہ ہے اللہ نے جو فرمایا وہاں ہے رسول اللہ نے جو فرمایا وہاں ہے ہم تو ان حضرت کو ان کے علم کی وجہ سے اور اپنی بے علمی کی وجہ سے ان حضرت کے لئے یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے وہ صحیح ہے اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اگر کسی کے پاس علم آئے وہ قرآن کے الفاظ اور ان کے معانی سے پورا مکمل واقع ہے اور قرآن کی بیانکھیا اور تفصیل کو جانتا ہے اگر وہ تقلید نہیں کرتا یا کسی خاص مسئلے میں اپنی رائے رکھتا ہے وہ شکتے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہو خدا کا حول ہو اس کی زندگی رسول اللہ کی دیئے ہوئے طریقے اور سنت کے مطاعت ہو تو ہم اس کو اس کی تقلید نہ کریں نہ کریں اس کو حق حاصل ہے لیکن حقس و ناکس کو سرک پر چلنے والا آدمی جو قرآن و حدیث سے بلکل نہ عجبت ہے میں رہا تو ہاری کی ایک حدیث ہے ارے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی پر دین ایک دن میں نہیں اترا تیری سال میں اترا ہے پہلے کچھ تھا ہوں بعد میں کچھ ہو گیا اس کے بعد کچھ ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ نماز میں پہلے بولنا جائے تھا اور جو نماز پڑھتا رہتا تھا اور کچھ پستا جواب بھی دے جائے تھا ہم جانتے ہیں بھارے اللہ کے نبی پر لکو ہوا فرماتیہ ہتم با امود اللہ اب کچھ نہیں ہو گا ہم جانتے ہیں کہ پہلے آدمی ہر وقت ہاتھ کو اٹھا تھا نماز شروع کر رہا تھا رکو میں جا رہا تھا رکو سے اٹھا رہا تھا سردے میں جا رہا تھا سردے سے اٹھا رہا تھا سلام پھیر رہا تھا دور پھر رہا تھا بعد میں ہر جگہ ہاتھ کو اللہ اور پر پہتا ہے نماز کے اندر یہ طریقہ ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے بنا اُسکنو فی السلام نماز میں سکون کو ارتیاء کرو حتم ہو گئی باتا ہے دین اقدام نہیں ہوتا دین توہا ہستا ہستا ہوتا اِس زمانے میں شراب بھی جائے گی لوگوں نے پوچھا یسعبوہ کامل خبر والمیسن قل فی مائف کبیر و منافع للناس گناہ اور براہ لیکن لوگوں کی منفابیت حرام نہیں ہوئی شراب اس کے بعد تو اس لئے حتم آ گیا لَوْتَمُ السَّلَا قَرَانْتُمْ سُقَارَ نشے کی حالت میں نماز تو نماز نماز کے طرح بھی مت جاؤں اچھا جب میں نماز پڑھ لینے کے بعد ہی جائے گی شراب بھی کر کے آدمی سو جاتا ہے سو اٹھ کر کے ختم ہو گیا فجیر کی نماز پر سکتا ہے حرام نہیں ہوئی شراب آقیر کی نماز پڑھ لینے من تراه روانا بیا؟ ان الخمر والمیسر والانصار والأذلاء رجز من عمل الشیطان فجیر کی نماز پڑھ لینے سب تو بچو اپنے آنکھ تو بچاو ختم ہو گیا اللہ اعلم ہو گیا بچو 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 حرام ہو گیا اب کوئی آدمی پہلی آرکھ کو لے کر کہ یہ کہے کہ نہیں شراب بھی نہ جائز ہے قیادم اللہ نہیں ہو سکتی یہ بارا اسی طرح حدیث کا بھی مسئلہ ہے ابتدا میں کچھ ہے بارا میں کچھ ہے آدمی ابتدا کی چیز کو لے کر یہ سمجھے کہ وہی اصل حکم نہیں یہ دیکھو کہ اللہ کا نبی اس دنیا میں جب جا رہا آخر سے آخر ہو کم کیا ہے؟ یہی سے آخر کے مسئلہ نکلے گا ہو سکتا ہے علمان افتلافوں بارا سعادہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اوپ یہ ہے سعادہ میں ایک طلبہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخر اوپ نہیں ہے پھر اختلاف چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی نہ کسی ایمان کو اپنا ایمان بناو بلکہ اس کی تشریف پر ہمیں اعتماد ہیں اتنا ہی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں یہ کتاب یہ ہیں ان کو پڑھئے پڑھائیے امت کو بیراہ روی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی اشارت کیجئے دوسرا طریقہ ویڈیو اور ٹیلیویزن کا ہے وہ آتے ہیں اور اس طریقے پر چونکہ آج تو ہر شخص ٹیلیویزن کا کوئی پیچھان کے پر کوئی کام نہیں ہے وہ تو ہر شخص ٹیلیویزن کا پیٹھے رہے ہیں وہاں سے ان کو باطل کی طرف سے خیزہ دیتی ہے آپ کو صادح خیزہ دیجئے دلائع کی روشنی میں دیجئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہوگے اگر آپ اپنے دامن کو بچائیں گے اسلام کو نقصان پہنچیں گے اپنی ذات کے لیے آپ جائیں گے برا آ رہیں گے لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں سے نقصان جس طرح ہو جا ہے آپ کو بری وحید پہنچ کر اسی دریتے پر اسلام کی صحیح تصویر کو بیٹھ کرنا ہوتا میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کی نصرت فرمائے کامیابیت آ فرمائے لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ لوائی جبا قانون کو اپنے ہار میں لینا مانا مانا اس سے گریز کریں دین ہی اس طرح نہیں پھیلتا دین تو جب پھیلے گا پیار و محبت اور امن و امان کے ساتھ بھیلے گا رسول اللہ کی مکی زندگی کو اور مدنی زندگی کے پہلوں کو کی دیکھ کر اپنے لیے راتیں کو متعین فرمائیں تک تو آپ کامیاب ہوں گے ونہ آپ کامیاب نہیں ہوسکیں گے اللہ کا امیاب فرمائیں اور دین کی خدمت کے لیے آپ کی تعیید اور مصر فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی علی خیر خردہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ